اس موزز ہاؤس کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج ہم لوگ تو موزز ہیں جناب سپیکر یہاں پہ ایک اہم جناب سپیکر بہت اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آج یہاں پہ چار پانچ میمبرز نے آکے ادھر اوز جو لی ہے جو حلف لی ہے وہ غلط ہے دوگر صاحب رانہ تنریش صاحب جواب دیں گے دوگر صاحب ایک منٹ ان کو بات تو کرنے دیں دوگر صاحب براہ تشریف لکھیں دوگر صاحب میں نے اس کے اوپر ہوم برگ کرتے صاحب رہا تشریف رکھیں ایک منٹ جناب سپیکر سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ جن ممبران نے آج اوچ لی ہے وہ کنٹمٹ آف کوٹ کے زمرے میں آتا ہے وہ غیر آئینی طور پہ لے رہے ہیں اور اس کے خلاف پشاور ہائی کوٹ نے سٹے آرڈر دیا ہوا ہے یہ پوائنٹ نمبر ون ہے سر اور ان کو جو ہاؤس نے ایڈمنسٹر کیا ہے وہ وائٹ دیکلیر کرنا چاہیے پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو جناب سپیکر یہاں پہ بیسیت لیڈر آف تی اپوزیشن الحمدللہ میرے قائد جناب وزیراعظم عمران خان صاحب نے مجھنا چیز کو نومنیٹ کیا اور بیسیت کینڈیٹ فور دی پرائم منسٹرز الیکشن یہاں پہ جو میں نے سپیچ بھی کی اور اس کے بعد یہاں پہ میں ریپریزنٹ کر رہا تھا اپنی پارٹی کو بھی میں گیا اپنے قائد کو ملنے کے لیے اڈیالا جیل میں ہم لوگوں کے پاس کوٹ آرڈرز تھے اس کے باوجود یہ دوسری بات ہے جناب سپیکر کہ جیل سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل نے جو کوٹ آرڈرز ہیں اس کو وائلیٹ کیا ملنے نہیں دیا اور یہ بارہ بار آ رہا ہے ہمیں بتایا جائے جناب سپیکر کہ جس آئین کے تحت ہم ساروں نے اوت اٹھایا ہے کیا اس آئین کی حیثیت وہ کیا ہے کیا وہ جیل سپریٹینڈنٹ اس آئین کے تابع آتا ہے یا نہیں آتا کیا وہ جیل سپریٹینڈنٹ کسی گورنمنٹ کے تابع ہے یا نہیں ہے کیا وہ جیل سپریٹینڈنٹ کسی کوٹ کے تابع ہے یا نہیں ہے یا وہ جیل سپریٹینڈنٹ جس کا نام اسد وڑائچ ہے وہ ایز اپاور آن ٹو ایم سیلف ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں آئین کے مطابق جو کورٹس بنی ہیں ان جات سائبان کا آرڈر میں نہیں مانوں گا تو ہمیں بتا دیا جائے جناب سپیکر جس ملک میں رول آف لوہ ہے ہی نہیں وہ ملک کیسے چلے گا جناب سپیکر یہ نظام نہیں چل سکتا اس طرح میں یہاں پہ اپنے سارے اپوزیشن میمبرز کی طرف سے یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ آج جو اوچ لیا گیا ہے اس کا نالین وائٹ ڈیکلیر کیا جائے وہ غیر آئینی ہے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہاں پہ یہ لوگ مصنوعی طور پہ اور سٹرینجرز ان دا ہاؤس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر جو فارم فارٹی سیون کے بھی لوگ آئے ہوئے یہاں پہ جن کو اوور نائٹ ڈیکلیر کیا تھا جن کو فورس فلی جتایا گیا تھا اس کی ہم لوگ صدید مضامت کرتے ہیں اور مضامت کرتے رہیں گے جب تک ہمارے پورے کے پورے ایک سو ایسی میمبرز انشاءاللہ تعالی اس ہاؤس میں پاکستان تحریکن سابقے نہیں آتے اور خواتین کا کوٹا ہمارا اور خواتین کا کوٹا ہمیں نہیں ملتا آخر میں جناب سپیکر اس میں گزارش کروں گا کہ آج خواتین کے عالمی دن ہے اور اس دن کو خواتین کے حقوق پہ داکہ ڈارا جا رہے ہیں ان غیر آئینی اور غیر قانونی حلف برداری سے بہت شکریہ جناب سپیکر میں اس میں گزارش یہ کروں گا کہ ریزولوشنز ہمارے پاس مختلف آئی ہیں اگر آپ لوگ ادھر بھی کنسلٹ کر لیں جی اٹانی جینل صاحب وڈیو لائک جانگری شکریہ بیمید کر کریں آپ ڈالی چینلٹ کریں گا آپ کو اندرلی پاسی کے لئے جانگری شکریہ بیمید کریں گی آپ نے جانگری شکریہ بیمید کریں نہیں نہیں یہ جنہوں نے ریسپونڈ کرنا ہے چلیں بات کر لی جائے جی مائک کھولیں نہیں نہیں ابھی ابھی لیٹس ریزولف دس ایشو فرسٹ جی مائک کھولیں بہت شکریہ